الحمدللہ رب العالمین آقبت للمتقین والسلام والا سید الانبیاء سید الانبیاء والمرسلین والا آلِهِ طیبین آلِهِ طیبین وَأَصْحَابِ طَعِرِينَ اَمَّا بَعْدُ فَكَكَّالَ اللَّهُ تَعَالَى وَتَبَارَكَ وَتَعَالَى وَفِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُمْ تَتْهِيرًا صدق اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَزِيمِ وَصَدَكَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسْلُونَ عَلَى النَّبِيِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا بَرْيَا الصَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي سب پڑھئئے سب پڑھئئے سواب ملے گا پڑھئئے پڑھئئے ملتائے سکودلنوں پنج تندیر سنا کر کے مل دائے سکودلنوں پنج تندیر سنا کر کے بڑھئے مل دائے جس جس کو پنج تند پاک کی سنا کرنے سے سکودلنوں ملتائے ملتائے سکودلنوں پنج تندیر سنا کر کے ملتائے سکودلنوں پنج تندیر ملتائے 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 مرآ مولا ہر روز میں سو جانا بس اے ہو دعا کر کے ہر روز میں سو جانا بس بس ہو بین پچیا فرشتے بھی دروازہ نہیں لنگتے ہسنین دی امید پردے دا حیاء کر کے ہسنین دی امید دی امید پردے دا حیاء کر کے پنج تندنے رجا چھڑیا ہر چیزیں اللہ اللہ تبارک و تعالی جلہ مجد کریم سید امام احمد مجتبا جناب حضرت محمد مصطفی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم علی بارگاہ اکدس و انورد اندر درود و سلام حدیع اقیدت پش کرنے تو بعد نہایتی معزز و محترم جملہ حاضرین و سامئین مہمانانِ دیوکار عاشقانِ مصطفی محبانِ اہلِ بیت حضورِ اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم امتیوں میں اس پنج دے انہا بچیاں نے بڑی محبت و عقیدت دے نال نوازسہِ رسول دی بارگاہ چھو نظرانہ ہائے محبت و عقیدت پیش کرنے واسطے اس خوبصورت تقریبِ سعید نا احتمام فرمایا اللہ تعالی اس نیک محفل دست کا جنہ دوستہ نے اس محفلِ پاک دے اندر حصہ لے خرچ کیتا ہے محنت کیتی ہے پیسہ لگایا ہے اللہ انہاں اجرِ عظیم اور خیرِ قسیدن المال مال فرمائے اور جتنے بھی میرے دوست بھائی دور دور تُو چل کے تشریف لائے بیٹھے ہو اللہ تعالی تانو ہر قدم تے نیکیان نصیب فرمائے میرے دوستو اور بزرگو میں سب تو پہلی بات تو آڈینہ لے کرنگا کہ جس گل دی توانو سمجھ نہ آئے میں وعدہ کرنا کہ میں غصہ نہیں کرنگا جتھے کو بچہ پوچھنا چاہے وہ کھڑا ہو جائے میں سمجھا گا کہ اس گل کرنی ہے میں اس نے ٹائم دے آنگا وہ میرے کوئی سوال کرے پوچھے اور مطمئن ہو کے جائے جس گل دی سمجھ نہ آئے وہ دی سمجھ لے کے مطمئن ہو کے پروف ثبوت لے کے تتان جائے گا اور جڑی گل پھر میں قرآن و سنت اور تاریخ دے موت ابر حوالہ جاتنا آپ دی خدمت اچھ پیش کراؤں گا مسلمان ہونے دے ناتے نال تو اٹھا فرض بندہ ہے پھر اس گل دے اتے پکے رہو سمجھاری گل دیجئے میں اپنے گفتگو اور تقرید دے دوران ہمیشہ اس بات ملحوظ خاتر رکھنا کہ صرف عوام نو خوش نہیں کرنا اللہ ارخد رسول نو بھی راضی رکھنے دی کوشش کے ٹھیک ہے نا بابا اس واسطے میں تو انہوں اے دعوت غور و فکر بھی دے رہاں نالیں چھٹی بھی دے رہاں کہ میں غصہ نہیں کرتا جس گل دی تو انہوں سمجھ نہ آئے تو اٹھا حق بند ہے کھڑے ہو کہ میرے دسوال کر سکتے ہو میرے کو پوچھ سکتے ہو لکھ کے پوچھ سکتے ہو جس طرح مناسب لگے لیکن جانا مطمئن ہو کے آخر اتنا ہی نہ بچیاں بھی خرچ کیتا ہے میں بھی اپنا ٹائم چھوڑ کے آیاں بیٹھا ہوں تو میں گڈیچ کتاباں رکھیں ہیں اندورو لینڈ کو نہیں جانی ہیں لیکن اسے اون جو بھی بکھنا آیا تو میں ذمہ دا ہوں ٹھیک ہے نا بابا اس واسطے مطمن ہو کے جاؤ تاکہ انہوں بھی فائدہ ہو جائے انہوں بچیاں نو اور میرے آنگا بھی کچھ جڑا نا وہ مل پہ جائے توجہ ہے حضرات جدو کربلا دا ذکر ہوئے شہدائے کربلا دا جنہوں سمجھ جاؤں دی جائے وہ یس کر دی جانا یعنی سبحان اللہ کر دیا جانا میں نو پتہ لگ جائے دا ہے اب یہ نہ نو گل میری دی سمجھ آ رہی ہے سمجھ آگئی گل توجہ ہے نا حضرات میری گفتگو بلکل شروع ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں انہوں امت دے ترائے پھرکے اپنے اپنے اسٹائل نڑ مندے وحبی شیعہ اور سنی ترابے گھر مندے ترواں گھران دیا مولویاں زاکران تو بکھ رہاں لیکن ترابے بکھ رہاں بکھ رہاں مندے ہر کوئی حسین اپنے انگل تیا اپنے ویو نڑوے دائیں آج ایک پہلا مسئلہ توانا سنانا ہے کہ حسین مننا کی میں چاہیتا ہے توجہ ہے نا انہا جو روڑا پہ ہے شور پہ ہے بتاتے لگے بھا حسین ہے کی شیعہ آج یہ گل توانا میں سمجھانی ہے کہ تُس ہی کارجہ ہوتے توانے ذہن اچھے گل بیٹھی ہوئے کہ حسین چیز کیئے سمجھو ہے ایک جماعت اکھیا جنہا نوابیان دے دیں انہا اکھیا بھی حسین وی شہزادہ اسلام نے تم جزید وی شہزادہ اسلام ہی نے حسین وی نبی دا نواسہ ہے یزید وی نبی دا نشتدار اتو جا کے بانی جاندہ ہے حسین وی صحابی رسول دا پتر ہے یزید وی صحابی رسول دا پتر ہے دو میں شہزادے لڑے نے ایک ہر گئے ایک جت گئے تُسا روڑا کی دا پائے اس موضوع تیونہ کتابہ لکھیاں نے میرے کڑوں کی تابامی موجود نے جنہیں چور رشید ابن رشری ابو یزید محمد دین بھٹ لاہوری زہور آمد اورنگ آبادی حکیم محمود آمد زفر اور اس جیسے خلافت و ملوکیت دیناتے مودودی صاحب نے بھی لکھا اور کئی لوگاں نے اس ٹوپک نے لکھا پورا مکتبہ فکر ہے جنہاں نوسی خارجی یا وہاں بھی کہنے ہیں انہاں دے نزدیک پورے کربلا دے واقعات انہاں دے کمیٹس کی نے ذرا سی بات کو بڑھا دیا اندیشہِ اجمنے فقط زیبِ داستان کے لئے بھئی اگلی اگل کوئی نئی جیٹی تُسا ہوتاں کیتی ہوئی ہے توجہ ہے دوجہ پاس سے کسی شیعان اللہ اللہ جنہاں دے کپڑے کارے اندے نیت جو ہی محرم دا آغاز ہوندہ ہے تو انہاں پتہ لگ دا ہے وہ حسین میں کوئی ہے توجہ ہے اگر کشیہ بیلی بیٹھا ہوئے تو غصہ نہ کرے میری ساری گال سنکے تو مڑ اپنے کمیٹس دے ہوئے کہ اس گال پوری بنائی کی تھے میں بھی امام جعفر صادق نا پتر ہوں جیڑی گال کرساں بڑی ذمہ داری نال کرساں توجہ ہے نا 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 حضرات انہاں کیا حسین کربلائج دٹھا ہے مجبور وکھا ہے بے بس وکھا ہے غریب وکھا ہے لاچار وکھا ہے پنے کوج نیس جنگ نیس لڑیتی بھکھا تے پیاس سنے بچیاں مری گئے انہاں دا حسین اے سمجھ جو ہے جدو واری آئی سنیاں دی آل سنت نے وکھا باشی بھی حسین نو جاتی مار کے وکھا ہے یہ ساڑے بزرگان دے ویڑے سے حسین دا مقام کی یہ سمجھ جو ہے نا تے سنیاں دے پیران دا سے آئے کہ اسی حسین نو غریب نی مندے حسین نو اسی غریب نی مندے لاچار تے بے باس نی مندے تے جی ادہ ہی بے باس سے تون منندہ کی فیدہ ہے جی ادہ ہی بے باس سے جنو اپنے جو کہا جی دے کھڑ کوج نہیں ہوں سن کی دین ہے بھائی سن کی اوس دین ہے جنو اپنا باندہ بھرے آئے جی اپنا خالی مشک لہی بھیرتا ہے وہ دے کھڑو اسا کی مگڑ ہے سمجھا رہی ہے کہ نہیں تے جی نانے نو نانے نو اپنے نواز سر میں کوج نہیں دی پیا سنو زشر نو کی پیان ہے سمجھو ہے ساڑا حسین نو منندہ انداز ہے اسی حسین نو پیاسیاں مننیاں لیکن مجبور نہیں مندے اسی یا نیا کہ پانی حسین دا غلام ہے نا پیوے تو آپ امام ہے تو دیاپڑی مرضی ہے تبا جو ہے نا پیوے تو دیاپڑی مرضی ہے لیکن حسین پانی دا پیاسا نہیں پا حسین نو پانی نا لپ دا پیا تے بڑا مجبور تے بے باس ہویا پیا اینج دا حسین اسی منیاں ہی نہیں اے انہ منیاں کوجنیس مجبور ہے با غریب ہے اے انہاں خیئے میں خیئے ساڑا حسین ایج دا نہیں انہاں خیئے تو اڑا کی مید ہے میں خیئے جی ساڑا کی دا ایج دا ہے بس سلیمان نے سلام اللہ دے نبی نے تے تخت لاکے بیٹھے نے تے انہاں فرمایا بے میں نو تخت بلکیس دا چاہی دا ہے وہ دے اون تو پہلا ایج ملک ہے تے آپ فلسطین ایج نے سنکڑو میل دا فاصلہ تے آپ نے فرمایا بے میں نو بلکیس دا تخت چاہی دے او ترپے ہی ہو دے اون تو پہلا چاہی دے اللہ دا قرآن دا ایک جن اٹھے آتی کہ اللہ افریت من الجنی انا آتی کبھی ہی کبل ان تقوم مم مقامِ کہ سونا تو اٹھر تو پہلا تخت بلکیس دا لیا کہ میں تو اٹھر قدمیں چھ رکھنا پھر حضرت سلیمان نے فرمایا بے جا میں نو اس تو پہلا چاہی دے سمجھو ہے حضرت سلیمان آپ نے فرمایا تھلے بے جا جنہ سنو اس تو پہلا چاہی دے جد وہ آپ نے گل کی تھی نا جنہیں چپ کر کے بے گیا آپ نے فرمایا ہاں بھئی ہے کوئی اور اللہ دا قرآن اندھے موڑے انہ دا صحابی تے نوکر بولیا حضرت سلیمان دا نوکر بول کیا اندھے سونیا ایس تاکھی ہے نا با میں جاننا تے تو اٹھن تو پہلا لے اونا تے حضرت سلیمان دا امتی آصف بن برخیار کرتا ہے سونیا آنا آتی کب ہی کب لائیں یارتدہ ہی لئی کا تار فوق سونیا لین کوئی نہیں جانا بیٹھا بھی تیریا کئی را ساں تے آنکھ چمکن چھ دیر لگ دیئے میں لیاؤن چھ دیر نہیں لاما گا حضرت ان دیرہ بننو تے فیصلہ کرو جے سلیمان دے امتی دے اندر اتنی پاور ہے کہ وہ اتنے ہزار میل تو آنکھ چمکن تو پہلا تخت بلکیشتہ نہیں آسکتا ہے کہ حسین تو فراد تا فاصلہ دے کچھ کے دس سو ساتھ بجو ہے نا کہ حسین تو فراد کنی دور ہے کہ بھئی سلیمان دے امتی اچھ سلیمان دی امت دے ولی اچھ اتنی پاور ہے تو میں صدقے جوان اور میرے نبی دے نواز اچھ اتنی پاور ہوئے پلا فراد بھی کوئی دور ہے آؤ تھوڑا جا تھلے آؤ تھوڑا جا ایک بات نوٹ کرو ساٹھے سلسلہ میں چشتی ہاں اور میرا سلسلہ خاجہ مہینو دن چشتی اجمیری دے والے نا رسی عزرہ تلی دے مری گا اسی چشتی ہاں میرے خاجہ مہینو دن چشتی اجمیری آئے انڈیا انہ انڈیا انا ساگر طلاب دے اجمیر دے قریب انا ساگر طلاب دے کنارے دے دیرہ لائے طلاب دھاب نو سادلو تو سی اپنی دبان دھاب طلاب اتنا بڑا سی کہ ایک پاس تو کھڑا ہو کہ آپ نظر آج بھی مارو تو دوجہ پاس سے کنارہ نہیں تسنا اتنا بڑا طلاب ہے جدو انہا کہاں کہاں نو اے بوت نہیں ٹھیک اندے بوتن چھڑ دے ہو تک ہندووں نے خاجہ صاحب دا پانی بند کر دیتا انہا کہاں تو انہاں پانی نہیں ملنا بند دے تو انہاں پانی میرے خاجہ مسکرائے انہاں کہاں ساڑھے ہی ناغانگاں بند کر دیا رہاں امام حسن دی اولاد نے نا حضرت خاجہ مہینو دین چشتی اج میری حسنی سید نے امام حسن دی اولاد آپ نے اپنے نوکرنو فرمایا بھی ہے لوٹا للے دا طلاب چھو لوٹا بھار لیا توجہ رکھیے نوکرہ کھیاں جیو تپارہ لگ گیا ہے انہاں دا آپ نے فرمایا پارے دار تینوں کو جنی آندے تو جا آتے سے کیا ہے لوٹا اندر ڈالیا ہے پارہ دار بندے پہ جدو بیکھیا انہاں کہ آپ نے فرمایا پچھے ہو جاؤں میں مرشد گھلیا ہے لوٹا بھری ہے سارے دا سارا طلاب لوٹیج اٹھا کے ٹرے دے پچھے طلاب خالی انہاں کہاں بادشاہ سلامت تسا انہاں دا بند کیتا سی انہاں سارا لوٹیج بند کر چھڑیا ہے سمجھو ہے نا بابا انہاں کہاں انہاں تے سارا لوٹیج بند کر چھڑیا ہے انہاں کہاں تسی بند کیتا سی مافی مانگلو تی ونہاں اونویں کھول چھڑنا ہے احباند کران علیہ خاندان ہی نہیں واپس ہے انہوں نے ایک حجی مافی دیو آپ نے فرمایا جا لوٹا بچ پھینک دے لوٹا دریاج پلٹیا طلا بچ پلٹیا تے پھر ایک لوٹے نالی سارا بھار بھی گیا مرید خاجہ مہینو دین دے تے کلیہ خاجہ مہینو دین نے مرید حسین دے ویر حسین دے پتر علی دے نا ابباس ہے تے کلیہ حسین ہے ذرا موازنہ کر کے دس سونا کہ اگر خاجہ مہینو دین دا مرید ایک لوٹیچ پورا انہ ساگر دا طلاب پانی دا قید کر سکتا ہے تے ابباس دی مشکج پورا فراد کیوں نہیں آیا کیا یہ دی طاقت ابباس دی زیادہ ہے نا منسو طاقت ابباس دی زیادہ منسو لیکن سوال بیدا ہوں دب اتھے پانی آگیا ہے اتھے کیوں نہیں آیا توجہ ہے حضرات پھر توجہ پھر نتیجہ کڑ ساگ اگی آو تھوڑا جی آپ بابا صاحب جنگل اس گئے تھے اگی ہوتھے نا ایک ملانگ سی چشمی تھے بیٹھا اسے کہا بابا صانویر تو وزو کر لینے دے اسے کہا نا پانی میرا ہے اتھے وزو اس کرنا ہے جس کو جو ویکھنا ہے یا وکھانا ہے آپ نے فرمایا فقیر ویکھ بکھانی کر دے ہوں دے انہیں کہا نا مڑ چھٹی کر آپ ترل لگے تھے آپ نے پانی انہوں ویکھیا جدو آپ نے پانی انہوں ویکھیا یا کہا کہ بابا تھے پیچھے پیچھے پانی حضرات اندرہ توجہ کر وہی اٹھارہ پوچھتا ہے اٹھا تے انہی پاور ہے تے حسین اچ کی انہی پاور ہے ذرا پھر مسئلہ سمجھو روزہ تو شہدہ دے اندر ملہ موئین وائز کاشفیر مسئلہ لکھا تاریخ دی کتاب ہے کہ جس وقت حسین پاک دا پانی بند ہویا تھے کہ جن آکے خدمت جج کر دے سنیا جاکھو تے فرات دے کنارے یا کے پیر رکھا تے سارا فرات موڑ کے خیمیاں دے اکیل ہے تے حسین نے فرمایا تیرے چی نی پاور ہے تے نو جے حسین دی طاقت دا اندادہ کوئی نہیں حضور کیویں فرمایا یہ توں فرات نو موڑ سکنے نا تے حسین کوسر دا میدان اٹھے 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 کربلا دی اندر کوسر دے جام لیا سکتا ہے سنیا موڑ لیا اندہ کیوں نہیں فرمایا میں کرامتہ بھی خیر نہیں آیا کہ میں رب راضی ہوئے میں رب نو منعوڑ آیا ہوا حسین یاد حسین یاد یزید یاد یزید یاد خواب زادہ پیر سید فیضل صلی شاہ صاحب جے کرامتہ بھی خانیاں ہوں دیا نا کرامتہ تے مڑتے کرامت بخان دے لیکن حسین کرامتہ بخان نہیں آیا حسین نانے دا دین بچان آیا ہے تے کرامتہ ناڑ جے دین بچدہ ہوں دا تے حسین تو زیادہ کی دے کڑ کرامتہ سن کرامتہ دے اظہار ناڑ دین نہیں بچیا حسین ایک فکر دیتی ہے قوم نو حسین ایک فکر دینی سی حسین ایک قوم نو ونڈ دینی سی اور وہ ونڈ کی یہ کہ چودہ سدیاں گزر گئی ہیں حسین دنیا تو گیا چودہ سدیاں لنگ گئی ہیں تے ایک گورنر نے نبی دے دین دے خلاف ایک جملہ بولے ہیں حسین کی دے گیا ہے قوم نو تے امت ایک گورنر وقت نے ایک جملہ بولے ہیں تے حسین ممتاز قادری دے روح پہ جا کے اس وقت نے یزید نو اس سبق سکھایا ہے کہ لوگو حسین مریا نہیں حسین قیامت تک امت سینیج جذبہ حریت بن کے زندہ روے گا ہونے جیڑا بھی وقت یزید بولے گا حسین سامنے آ جائے گا ایک چیز ایک فکر حسین پیدا کر کے گیا ہے اور بہت بڑا اور باکمال شاعر ہے مولانا زفر علی خان وزیر آباد تھی دھرتی تے آسودہ خاک امت محمدیت ایک بڑا عظیم شاعر ہے زفر علی خان اس نے امام علی مقام دے واقعہ کربلا تے جو دو کمیٹس دیتے ہیں تے بڑے شاندار دیتے ہیں مولانا زفر علی خان آپ فرمان دینے ذاتِ نبی بلند ہے ذاتِ خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد قتلِ حسین اصل میں برگِ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کر پلا کے بعد قتلِ حسین قتلِ حسین اصل میں مرگِ یزید ہے قتلِ حسین اصل میں برگِ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کر پلا کے بعد وَلَا تَقُولُ لِبَئِ یُکْتَلُوِ سَبِيلِ اللَّهِ اَمْغَاتِ بَلْ اَحْيَاتِ بَلْ اَحْيَاتِ وَلَا قِلَّا تَشْعُرُونَ قتلِ حسین قتلِ حسین اصل میں مرگِ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کر پلا کے بعد وَلَا تَعْسَبَنَ الَّذِينَ قُتِلُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْغَاتِ قتلِ حسین قتلِ حسین اصل میں مرگِ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کر پلا کے بعد حضرت زید بِنِ اَرْقَمْ حُزُورْدِ صحابی نے فرماندن میں اپنے گھر دی چھتے کھلوکے اپنے چھت گھر دی چھتے بیٹھ کے قرآن پیا پڑنا تَمَنَا صحابِ کَافُدَا قِسْحَا پیا پڑنا سُورَهِ کَافِ پیا پڑنا تَمَنَا صحابَ الْقَافِ وَلْرَقِيمِ قَانُو مِن آیا تِنَا جَوَا یار صحابِ کَافُدَا قِسْحَا پڑنا عجیبِ فرماندن سَرِ حُسَيْنِ نے جے تَسْحَوَارِ گُزْرِيَا تَمَنُو لَبَادِ حِلْنَا دِی آواز آئیے نَا لِے قُرْآن پڑھ دے جاندنِ حُسَيْنِ نَا لِے پُول کے فرماندن اَا صحابِ کَافُدَا قِسْحَا پڑنے والے اَا جَبُلْ قَاسَ سِ قَتْلِي وَا حَمْلِي میرا تَرْ اے کَرْبَلَ آئِچِهِ سَارِ شَابْ دے بَزَارَ اَچِهِ قُرْآن پڑھ کے تَوَنُو دَسْتَئَ پِیَا اَا صحابِ کَافُدَوِ قِسْحَا تُو عجیبِ قِسْحَا تِحُسَيْنِ دَائِهِ حضراتِ دیوکار یزید نے تے ہی کیا سی کہ حسین مر جائے گا حسین ختم ہو جائے گا تک قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں ہوئے گا میں اپنی مرضی دے قانون بڑھا کے شریعتِ محمدیہ نُو بدل دیاں گا قرآن دی حفاظت کا اُڑ کرے گا حسین نیزے تک پڑھ کے بھی تَسْحِائے یزید مریں گا تُو حسین تے قیامت تک غلامہ دیاں نباتے ہیں غلامہ دیاں سینیاں کے غلامہ دیاں زبانہ جی زدہ روے گا میرے نبی دے غلام پڑھتے رہنگے یہ ہے نا ہونسا مجھے چونالی بڑھ دی کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کر سمجھا رہی ہے تو سبق حسین دے گیا کہ لوگو حسین مریا حسین تے قیامت تک تو اٹھے دلیں اچھ زندہ روے گا ساڑا حسین نو مننے دا انداز حضرات بندے آکھیا جنگ ہوئی ہے حسین بندے اتنے مارے انہ بندے اتنے مارے میں کہا جھلے ہوں کیا ہو گیا یہ تو انہوں تے سمجھ ہی نہیں آئی ہے حسین تے پلا جنگ کرن گیا ہے تجھے حسین تلوار چکدہ اور میرا حسین تے ایک پاس ہے کلہ غازی عباس ہی چکلیں دا میرا حسین تے عظیم ہی بڑھا ہے کلہ عباس ہی تلوار چکلیں دا تے اے بائی پتی ستر ہزار کی پاس ہے ساری دنیا دے مشرق بھی ایک پاس سے ہون تے کلہ غازی عباس بھا رہے توجہ ہے تجھے سونیاں نہیں نانے دے آتے پتھر ہون تے اللہ فرمائے سونیاں ایک باری مار تے نبی دا نواز سا پتھر چا پھڑ کے نبی چاہیں پتھر پھینکے تے اللہ فرمائے ہون سارے انہیں نہیں ہو گئے اب جو ہے تے نبی آن دے حسین و منی و آنا منال حسین میرے نبی دا فرمان میں تے حسین وکھرے وکھرے حسین دی شہادت تے میری شہادت ہی کوئی حضرات میں دے حدیث پیش کرنا صحابہ فرمان دے کہ سر تُو لے کے سینے تک حضرت امام حسن حضور دی شبیہ سن تے امام حسین سینے تُو لے کے پیرہ تک حضور دی کامل شبیہ سن تے جے دو آنچہ جوڑی ہاں نا ایک اور جملہ سننا حضرت امام حسن سر تُو لے کے سینے تک حضور دی شبیہ تے سینے تُو لے کے قدمہ تک مولا علی دی شبیہ حضرت امام حسین سر تُو لے کے سینے تک مولا علی دی صورت تے سینے تُو لے کے قدمہ تک محمد عربی دی صورت تے دو آنچہ جوڑ کے کھڑیا کریے تے ایک تصویر محمد عربی دی بڑھ دی یہ دو جی مولا علی دی بڑھ دی اتیا اللہ حضرت بول لے نا یہ آپ فرما دیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ سکلین اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذاتِ حسنے تمثیم نے اس نور کے دو حصے کیے آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین اللہ حضرت فرما دیں جیڑا حضور دا سایہ نظر نہیں نہ ہوں دا اس سایہ واللہ نے دو حصے تقسیم کر کے عددہ حسن بنایا تھا عددہ حسین بنایا حسین منی و آنا منال حسین حسین میرے ہی چوئے تھے میں حسین ہی چوئے میرے نبی دا فرمان ہے حضرات ہوں توجہ فرماؤ نبی تھی ہیں جو مٹھنیاں بھرے تھے اب وہ جال ور گئے انہیں ہو جان دے تیجے نواز صاحب پھاڑ کے کربلا دی ریت ہیں جی کر کے اس بائی ہزارہ لے پھینک دیں دا توجہ ہے بابا مسئلہ سمجھے جا رہے ہیں مور سوال پیدا ہوتا ہے شاہ جی کو نتیجہ کٹوے کی بھر روڑا پہ گئے گلدہ روڑا کٹو وہ اتھے ملکار بھلا اچھے کی کرن گئے سمجھو ہے نا تو میں روڑا کی کرنے روڑا تو ساٹے بزرگ کٹ گئے کھڑی شریف ہے ایک مزرگ رہے در میاں محمد بھر صاحب پیشلے دنہ انہوں نے مدارت حاضری تھی سعادت میں وہی ہے اس علاقے وچھ تقریر سی اللہ دے ولی دے روزے دے اتھے عجیبی عشق نبی تے عشق الہی دیا حوامہ چل دی جتھے اللہ دے پیاریاں دے مزار ہونا انہ تھا ہماتے میں عشق ہوندہ ہے اس گلنو مندیو کہ نہیں پیر بہر علی شاہ صاحب جو دو گزر دیا ہے راول پنڈی دو قریب کلیام تو یہاں برما دیا ہے روزے اے جڑی گڑی ہے اندھی کھڑکی کھولو ہوا آوے مریتاں کچھ یہ سونا کیوں فرمایا جیڑی ہوا کلیام چھے باپے فضل کلیامی دے روزے نے لگ کے ہوندی یہ ہو دے اچھے عشق رچیا ہویا ہوندہ ہے تو وجہ ہے نا پیر سید مہر علی شاہ تھا بزرگان دے بڑے عشق دے اللہ دے ولی مہر علی اللہ دے ولی سید جماق علی اللہ دے ولی سید داتا گانج بخش علی حجویری بابا فریدو تین کنجے شکر محمد عربی تلے کے قیامت تھی جتنے ولی نے سارے سننی نے نہیں سمجھ آئی کہ یہ سارے سننی ولی کیوں نے کیونکہ ولی ہو سکتا ہے جن دا عقیدہ ٹھیک ہوئے جن دا عقیدہ غلط ہوئے ولی ہو سکتا تو اسی آگ سچ دے مرشباز کلندر بھی ولی نہیں میں کیا ولی نے پرہینو بھی سننی اخی دلیل دے ہو میں کیا انہا دا نا دس ہو اخی جی نا دے ہو انہا دا عثمانے تو میں کیا نا نہیں دس یا بھی کیڑے ویڑے دا بندہ ہے اجی آگا کسے دلیل دی اور دی لوڑ ہے اوئے عثمان نا دے ماں جمعیہ ہی نہیں دے نا منکر رکھے مننہ ناڑی تے رکھ دے نے جی عثمان نا مننہ ناڑے رکھ دے نا منکر رکھ سکتے نا ہوندے نا آسانی رکھنے جی نا پیار ہوئی ہوئی رکھ دے تیاس ہونا سیرا فیس ہی نہیں رکھیا وہ عثمان مروندی دے اب بے نہ رکھیا نہیں علی بھی اپنے پتر دنا عثمان رکھیا کتاب دا نام ہے آل ارشاد فی معرفت حجاج اللہ علی العباد میرے کل موجود ایس گھڑی موجود کتاب دا نام چودہ ستارے سید نجم الحسن کراروی پشاور دا بہت بڑا مجتحد ہے شیئے دا اس نے لکھا اس دی اندر کہ مولا علی دے گھار ام المنینی چپتر پیدا ہویا پوچھیا مولا علی نا کی رکھیے فرمایا نام عباس رکھو کیا نام رکھو ابباس پھر پتر پیدا ہویا سونیا ایک اور پتر ام المنین دے گھار پیدا ہویا تیرا او دا کی نا لکھی ہے فرمایا عثمان رکھو توجہ ہے فرمایا میرے پتر دا نام عثمان رکھو سونیا پتر اٹھارہ ہوئے کئی بارہ اندر کوئی اٹھارہ اندر ہے لیکن نا سن دے جاؤ مولا علی تو اٹھے گار ایک اور پتر ہویا ہے فرمایا عمر نا رکھ چھٹو میں ان تو انہا کھمٹ میرے کل چوکا ہے چوکا کوئی نہیں میرے کل نا میرا اجتا انداز ہے میرے کل چوکا نہیں میرے کل کتاب ہے جیڑی مہنے لے کے آئے ہیں تو ان چنو شک کوئے میں وخا کے جاستا توجہ ہے نا ترپیہ اللہ بیگ بھی میرے کل کوئی نہیں کیونکہ میں منگے جو کدی نہیں میں وخا کے جان دا ذمہ دارا مولا علی نے اپنے پتر دنا عمر رکھیا تے کتاب ماں سنیاں دیا دا حوالہ نہیں دے رہے آشیاں دیا 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 پیا اور سجنا تے جے یقین نہ آئی تے جیڑے ذاکر تو مردی پچھی بھی کربلا ہے جیڑے علی دے پتر شہید ہوئے انہوں نے نا دا سوئے اس اکھنا نہیں ایک گل کرن دی کوئی نہیں لوڑا باس جو اے میں کہا نہیں یہ باس دے براہ دا نامی دا سنا جیڑا کربلا ہے شہید ہوئے اس اکھنا ایک دنہ ابو بکری دو جیڑے دنہ عمری تری جیڑے دنہ عثمانی کہ تو آکھنا ایک کملیاں بڑھ سانوی داستی سہی بھئے شریکہ دے نا نہیں یہ سجڑہ دے نے وہ کوئی مسئلے نہیں سمجھ ہوتی بھئی ہے کہ نہیں بھگو سانوی سمجھا بچے شریک ہون دے تے رکھ دیا تو سی اپنے شریکہ دے نا اپنے پتران دے رکھ دیو نہیں یہ گال دیرے دی کرو جٹا ہو اپنے شریکہ دے نا رکھ دیو اپنے پتران دے نا رکھ دیو اور جنہاں کب زیدہ روڑا ہوئے ہونا دے نا رکھ دیو اپنے پتران دے نہیں ہونا رکھ دے نہیں رکھ دے بندے لیکن علی نے اپنے پتران دے نا صحابہ دے نا رکھ دے بلکہ اگر کسی گوھر کرو نا تے بی بی یا ڈراما بے کھلے نا تے جڑے اداکار ہونا بچوں پسند آجان کورییاں منڈے انہاں دے نا رکھ دیو اپنے بچیاں دے گندی جی رضا عمران خم ورڈ کپ چا جی تیا بی بی یا سہاری ہیں اپنے پتران دے نا عمران چا دھرے جیڑے پینٹ گڑی ملے ٹور جاؤ دو دا بھی عمران نکلوں گا انجھے گا لے گئے نہیں صدام حسین جنگ چلی چنگی لڑی اورتاں تے بندے متاثر ہونا پڑے پتر دنا صدام رکھیا انجھے گا لے نا تے یزید تک کوئی نہیں رکھنا کیسے آجتیں یزید بھی رکھی ہے نہیں نہ رکھ دیں توجہ کر سننی دوست جدو علی تکیانہ کہ جیڑے کام ابو پکر تے عمر تے اس مان نے اسلام بھی خدمت کر کے کیتے اسلام دے ہیرو تے اے انہیں اپنے پتران دے نا عطا انہیں دے نا عطا رکھے نے اور امت نکیامت تک میسج دیتا ہے کہ ساڑی لڑائی کوئی نہیں ہوئے ساڑا بڑا پیار ہے آپس اچھے مسئلہ سن دے جانا مسئلہ سن دے جانا میں آئند تے تو آٹی مردی تقریر بھی تھوڑی جی کرساں گھبرایا ہے ٹائم میری نظر اچھے تو میں بیک کے پیٹھو گنا حضرات بڑی توجہ حضرت علی پاک دی بھاپی نے حضرت علی پاک دی حضرت علی دے سک کے بھرار حضرت جعفر تیار خزبہ بوتا دے اندر نبی نے علام دیتا ہے کہ اس نے نبی پاک نے ابو طالب دے پتر نو علام دیتا ہے میں آگے اس گرانے نے علام تے پرانا دیا ہوئی ہے توجہ ہے مسئلہ پورا کیتا تو مڑ تو ان سمجھو انہوں علام دیتی انہیں تے کافرانا جنگ کرنے آستے بھیجیوں نے خاضی عباس دے اس چاچے دے دو میں بازو جنگ کر دیا کلم ہوئے باتر زخم صرف سینے تے آئے کتاب آنچہ دکھیا ہے لیکن افسوس کے کیسے مسلمان میں یہ دا علام نہیں لائے تے نہ بازو لائے دے توجہ ہے ذرا مسئلہ دا وزن کرو شہید بھی ہے علام بردار ہوئی ہے دو میں بازو بھی کٹے گئے لیکن قوم انہ دا علام نہیں لائے ٹھیک ہے اچھا سنو ذرا دوجہ علام انہ دے پتر عبداللہ بن جعفر نو حضور دے صحابہ دیتا ہے انہ دا بھی کسے علام نہیں لائے تریجہ علام شیعہ کتب دے حوالے نل پیشکہ کب محمد مصطفیٰ نے مولا علی نے لیتا ہے مولا علی دا بھی علام کسے نہیں لائے اور جیڑا مولا علی نے لیتا ہے وہاں بھی سفید میں نے شیعہ دیئے کتاب بہن چلے کی کہ جیڑا مولا علی نو خیبر دے میدان حضور نے علام اطاف فرمایا ہے سیرت معصومین دے اندر اور آل ارشاد دے اندر موجود ہے کہ او علام چٹے رنگ دا سی جیڑا قیبر چزور نے حضور تلین دیتا ہے اس علام دا رنگ کیسی اے حولی نہ بولو میں جو بیٹھا علام دا رنگ کیسی سفید تے غضبہ غنین اچ جیڑی علی دے مقابلے تے کافر آئے سیرت معصومین اور آل ارشاد دے اندر موجود ہے انہ دے جنڈے دا رنگ کارا سی انہ دے موازنہ کرنا توجہ ہے مولا علی نجیڑا جنڈہ حضور دیتا ہے شیعہ نیا کتاب میں اچھ لیتے ہیں کیوں دا رنگ سفید توٹی مردی ہے لیکن مولا علی دا بھی علام کیسے لایا نہیں غازی عباس و حضرت امام علی مقام امام حسین نے علام بردار بنائے انہ دا علام قوم چالے ہیں انہ دے روزے تے علام سرخ لگایا ہیں جاؤ کربلا اچھ نیٹ تے بیٹھ کے سرچ کرو غازی عباس دا روزہ کٹ کے دیکھو اتے علام سرخ رنگ دا لگاو ہے علام غازی دا بھی کارا نہیں ان سرخ ہے لیکن قوم نو کیو ہے قوم ایک نشان بنا لیا ہے کارا چاہ کے بھاجو لیا ہے ساتھ تو پوچھو بھر تساں کیوں نہیں لیایا مرد تسی چلو عباس نالتے تو ان کو مسئلہ ہو سی بشیہ لیا ہے تسی علی دا لالوا حبو بکر نو جو دتانے او دا لالوا امر نو دتانے او دا لالوا تے اسی سننی یہی آکھانگے اسا انہ ساریان مننیا مڑا سا ساریان دے لائیے تو اسی تے سوکھیو صرف عباس نو مندے ہو تے اسی ساریان مننیا اونا سی کدا کدا لائیے گارمور جنڈیاں نالی بھار چڑیے اسی انہ ساریان دے نہیں نلاندے تے جیتا انہ چکی رکھیا ہے محمد عربی دے اسی بھی چوک لئی دے ہیں سمجھ آگئی مسئلے دی حضرت جعفر انہ دی بیوی دا وصال ہویا مولا علی پاک حضور کوڑا ہے یا رسول اللہ میری بھا بھی بیوہ ہو گئی ہے کہ اس مندنل نکاح کر گی تے کتاب تا نام ہے نحج البلاغہ میرے کڑ موجود ہے سید شریف رضی نے لکھی گڑی ہے چھپئیو بھئی نحج البلاغہ چھ لکھا حضور نے حضرت علی پاک دا فرمان سن کے حضرت اسما بنت عمیس ابو طالب دی نو دا نکاح ابو بکر صدیق نڑ کی تے اوالا غلط ہوئے تے مولوی دی ساریاں تُو بڈی سزائے وانو چوک تے کھلار کے گولی مار بندے آن دینو کمی نہیں کمیان کو رشتے دین دا ہے وہ کمیان رشتے دین دین بندے کمیان کوڑو نا کوئی لین دا ہے تے نا کمیان کوئی دین دا ہے میاں محمد بک صاحب فرمانے ہیں کمیتے کنگال کمینے پر اے گل کسے نہ بھاوے دی چوڑے دی سید منگے موڑ دین دا شرماوے اینج بندے رشتے نہیں کر دے لیکن توجہ فرماؤ ابو بکر کڑو محمد عربی نے رشتہ خود لیا ہے تے علی دی باب بھی دا رشتہ دیتا ہے جیدو ابو بکر سے دیکھ دا مثال ہوئے ہیں تے اسما بنتے امیس مڑ بے واہ یا تے حضرت علی نے اس سے اسما بنتے امیس نا پھر خود نکاح فرمائے حضرت میں بڑی توجہ دا تعلیمات ابو بکر سے دیکھ دی جو جیس پتر نے پیدا ہو کے علی دی خدمت کی تھی اس پتر دنا محمد بن ابو بکر ہے محمد بن ابو بکر وہ شخصیت نے جنہاں عضرت علی نے اپنے دور خلافت مصر دی گورنری اطافہ دی محمد بن ابو بکر ہی وہ شخصیت نے جنہاں دے بارے نحج البلاغہ جو مولا علی دے ایک کمیٹس موجود نے کہ محمد ابنی من صلب ابی بکر کے لوگو اے محمد بن ابو بکر نتفہ دے ابو بکر دا ہے پر پتر نو علی دا منیا کرو میں کہہ واہ مولا علی کنڈی ڈیرے دی گل کیتی ہے کدی شریقہ دے پتر بھی اپنے بڑھائے گئے نہیں سجنہ دے پتر بھی اپنے سمجھے جاندے ہیں پاڑے بھی جاندے ہیں پھر انہوں گورنر بھی لائے جاندے ہیں توجہ ہے کہ نہیں یہ تو سمجھیا کرو حضور دے چار یار دو کڑو حضور نے رشتے لینے دو انہوں میرے نبی نے رشتے دیتے نے جنہاں کڑو لینے انہوں نے منیا کرو جنہاں نو دیتے نے انہوں نے منیا کرو جناب فاطمہ تو زہرہ دیاں پہنا تین ہوروی نے جمی علی دے براہ اور نے نا لیکن علی ورگا کوئی نہیں یہ میں فاطمہ دیاں میں پہنا ہے پرشان فاطمہ دی اچھی ہے لیکن قوم نو بڑا فساد ہے چو یارہیں چو ہی تروں ان کٹ چھر دیں تے تو پہنا ہی چو ہی تینہاں کٹ دیں تینے دو تے تینے دو میں کیا بھی ممازنہ تے پورا رکھے آئے لیکن سنیاں تویں جنہی گنڈی بجدی سنیاں جنہاں نو بھی منیا انشاءاللہ سارے آنو مننا سمجھا رہی گل دی کہ نہیں ایک ایک بات جڑی میں کر رہاں با حوالہ پروف کرن دا ذمہ داراں آج تو لے کے جتنی دیر تک ساواں دی دور چل دی روے نہ نسنے آرے آنے بجنے آرے آنے نہ کی دے دور دے جڑی گل کرانگے دنکے دی چوڑتے کرانگے میں اکثر سنیاں تو انہیں سمجھاناں تے جے کوشیہ بیلی بیٹھ ہے تو میرے اس مسئلے تے غور کریا جنہاں میں تو انہوں دست ہوں کہ محمد مصطفیٰ میں پوچھے آئے مولا علی کو لوں کہ علی میں نو مسئلہ دا سا تیرا اہل بیعت دے بارے عقیدہ کی تے مولا علی عزقہ دن سنیاں تو اسی نماز میں پڑھان دیا ہوتے میں پڑھتا میرے مسئلے نو سن کے دا وزن کریا ہے خدا دا نا توجہ ہے مولا علی عزقہ دنیا رسول اللہ تُسا نماز پہ پڑھان دے سا تے میں نماز پہ پڑھتا سا تا حالت نماز دی اندر بخاری دن در حدیث موجود سید نیم الدین مراد آبادی نے خزائر العرفان دن در لکھا آقا علیہ السلام دی بار گیچ مولا علی عزقہ دنیا سنیاں تُسی نماز پڑھا رہے سا اچھی نماز پہ پڑھتے سا تُسا عالت نماز چپڑھنی نالین اتار دی تی سونیا جدو توا ڈی نالین اتری نماز تو باغ سا سوال کیتا یا رسول اللہ توا ڈی نالین اتر گئی سی کیوں اتاری یہ تُسا نالین دے آقا تُسا جواب تھی شاد فرمایا سی علی میری جتی نرجو دا خون لگیا سی اللہ نو میری جتی نرجو دے خون نیپلی دی گوارا نئی ہوئی اللہ فرمایا ہے اپنی جتی نو قدمت دور کر دے مولا علی انکہ دنے سونیا جس رب لو تیری چتی نرجو دے خون بھی پلی دی بارا نہیں اس رب لو یزیدی کتیاں دے آتھ تیری دی زینب لو لگ دے کیویں گوارا ہو سکتے دے نرائے سالہ نرائے تحقیم نرائے حدیم بنے آکھے جی انہیں دے ہتھاں تیرسیاں بن دے رہنے میں کہ جی زاکر صاحب تیشیاں بیلیاں ہو اپنے عقیدے تو توبہ کر لو جے انہیں دے ہاں ہتھاں دے ہتھاں دے ہتھاں دے ہتھاں دے ہاتھ لگ کے نام دے مر قیامت تیں کسی عورت تا کوئی پردہ رہی نہیں گیا اے انہیں دے پردے دے صدقے ہی دے پردے برقرار رہے پھیل دے سوچھو ہے ہی کہ نہیں میرے محضر محترم سامائی میں انتہائی توجہ دا تعلیم میں بڑے محبت تے پیار نڑاب دی خدمت تے چرز کرنا چاہنا مولا علی نے گاٹا نہیں بھن چھتیا منکران تھا کڑی وڑی گل کیٹی میں میں سوڑے ہاں جے سرابنو جتینا جوندے خون لگتا گوارا نہیں پھلا تیری آل بیعت ایب گوارا ہو سکتا ہے اسے میں کہا مولا علی یہ تخیبر آلی ماری ہے ہون اٹھناڑی نہیں رہے مار چھٹے جے انجھے گالے کے نہیں ادرات جرا مسئلہ سننا اور استوزن کرنا بندے اندر نے امتحان سی میں کہا امتحان کورس دے اندر ہوں دے کر یا اوٹ آف کورس بھی پیپر ہوئے نہیں یا اوٹ آف کورس پیپر نہ لیا کرو آلے بیعتے جیڑا امتحان ہا او ان کورس آتے حسین وچ کا سر کوئی نہیں چھڑی پورے دیتے سو تے پردے دا امتحان کوئی نہیں تے ناسی اسنو امتحان گننے آ تے میربانی کریا کرو اس موجودے ہوتے اے تاریخ دیاں روایات دا سہارا نہ لیا کرو اے مسئلہ پوچھنا ہوئے تو محبت دی دنیاں چاہ کے پوچھو حضرات عریفہ کارال سننا دائی مانتی عقیدہ کیے بے اجازتی ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جالتے ہیں قدر و شاہ میرے معزد مطم سامائی اے کوئی امتحان ہے کربلاج پردے دا امتحان نہیں ہویا جیڑے امتحان سن حسین بڑے سونے پاس کیتے نہیں آؤ میرے معزد سامائی بڑی توجہ فرماؤ کربلاج میدان جیڑے امتحان سن میرے حسین پاپ نے بڑے سونے دیتے نہیں نا پانی نو اپنے کرامتا نا اپنے قریب بھلایا ہے نا کوئی اپنیاں کرامتا نا جنگ کیتی ہے نا طاقت روحانی لائی ہے نا طاقت جسمانی لائی ہے اللہ تیرہ جاتے راضی ہو کے حسین لے کربلاج مدانت جیڑا منظر توڑے سامنے پیش کیتا ہے آر پھر کھڑی تے رومی کشمیر میاں محمد وعی صاحب رحمت اللہ تعالی ونڈ کر گئے آپ فرما دنے تاکہ تو ہوتی آئے او لہ زور نہیں لائی ہے تاکہ تو ہوتی آئے او لہ زور نہیں لائی ہے تے ترکے من رضا آئی تُلیا ای تُو اوئے پیا سے تُلگے تے دیل تُلیا دے سائی لوگاں کھیری کتاب اج فلان بات لکھی ہے تاریخ نی فلان کتاب اج بات لکھی ہے میں کیا لے جاؤ اپنی ساریاں کتاباں تیڑے نبی دی آل دے نو کرنے او صرف او اس تاریخ نو مندے نے تیڑے نبی دی آل دی عظمت نو بیان کرتی ہوئے اسا مولوی وی او نو مننے آ تیڑا نبی دی عظمت نو بیان کرے نبی دی آل دی تارت نو بیان کرے اسا زاکر وی او نو مننے آ جیڑا اونا دے پردے دی بات کرے اونا دی عصمت دے اونا دے حیاء دی بات کرے جیڑا بے حیائی دی بات کرے نہ زاکر نو مننے آ نہ مولوی نو مننے آ نہ اس تاریخ دے کندگی نو مننے آ اسی دے تاریخ وی او نو مننے آ جیڑے نبی دی آل دی نوکری بیان کردی ہوئے تیڑا نبی دی آل دی عظمت بیان کردی ہوئے ساتھ نزدیک علم ہے ہی ہو تیڑا نبی دی عظمت تیڑا نبی دی آل دی عظمت نو بیان کردہ ہوئے تیڑا اس تو ہٹ کے علم پر گل کرنا میں بڑا عالمت میرے کو بڑی تحقیق ہے اسی انہیں اپنا لے جاوے اپنی تحقیق اسی نبی دی آل نو اپنے رنگیں چمنیا ہوئے سوچیو ہے نا بابا مسئلہ سمجھے جارے سلطان الارفین سلطان باہو کتنی پیاری بات کر گئے آپ فرمانے نے سنیوں انہ دی گل نہ کر یک رو بے ادبا نہیں ساری ادب دی دیو گے ادبا تو وانجے خون چےڑ پٹ قتی مد کھیڑے ہائے یوک دیلہ تھی منے لانجے چیڑے ہانے مٹی دے بھانے یوک دیلہ تھی منے کانجے ہوں تی عدب لسیب جنانو ہویا تی پڑے لسیب انا دے ہوں واپیاں صحابہ دا عدب کیتا تے نبی دی آل دی گستا ہی کیتی شیعہ نے آل دا عدب کیتا تے صحابہ دی گستا ہی کیتی سنیوں تو انو مبارک ہوئے اسی صحابہ دا بھی عدب کرنیا نبی دی آل دا بھی عدب کرنیا عدب لسیب جنانو ہویا تے پڑے لسیب انا دے ہوں کربلا دا میدانے عدرات دیوکار امام عالی مکام اپنے اکھیار سجا کے تے دو میدان وال والے نے تیاری کیتی ہے تے جوان اٹھانہ سال کا بیٹا یرد کرتا ہے اببہ حضور پترہ دیوں دے یا باپ جنگ دے نہیں چاندے اببہ حضور جراب میں لو اجازت تا فرما ہونا امام عالی مکام فرما دن بیٹا ہو میں بڑے حوصلے نارب پاس تھی لاش نو اٹھا کے لے آیا عون محمد نو اٹھا کے لے آیا تیرے بڑا باپ تیری جوان لاش نو اٹھا کے کمیں لے آئے گا بیٹا علی اکبر بڑا مسئلہ ہوئے گا ادھا تے دیوکار ادھا تے سیدنا علی اکبر شبیح رسول رسول اللہ دے پیارے نبی پاک دی آل دی اکھاں دے تارے رسول دی کل شندہ پھول ادھا تے سیدہ زینب گھڑ گے نے ارد کردنے پوپی امی جازت لے کے دیتی جائے سیدہ زینب آئیاں نے فرمایا ویراؤں توجیہ نجو دتائی کربلا دے میدان چلی اکبر نو بچا کے کیوں رکھ دیو نبی دے دین تو پیارا نہ سمجھو ادھا بھی جان قربان نانے دا دین سلامت ہو جائے میرے معزد موتم سامائی سیدہ کی اکبر نبی پاک سرکار دی تصویر مدینے والیاں نجدو نبی دی جارتا شوق تر پائے ہاں علی اکبر دی دین کردے سن تے پوکھ لے جان دی سی میرے نبی پاک سرکار دے نواسے حسین پاک نے بیٹے نو تیار کی تا ہے اپنے پترانو تسی سفر تے بھیجو لاہور بیج دو یا پیرون ملک بھیجو مہمات باپ نو روندیاں تکی آئے پڑکیاں اور دی امیتی ہے نا پیسے کماؤن چلیاں پر میرے بیلیوں جدو حسین تے حسین دی بیوی علی اکبر دی امی پوپی زینب نے علی اکبر نو تیار کر کے کربلاج بھیری آئے اس گلدہ بھی پکا یقین ہے ہوڑے دے پڑ کے کوئی ڈیونہ سی اٹھا تھی لیاں گے میرے دوست ادرا توجہ رکھ کیویں دلتے ہاتھ رکھ کے میں گلدہ ستے نو کیویں سید زادیاں نے کیویں سید نے ملکے علی اکبر شبیح رسول نو تیار کر کے کربلاج میدانت بھی دیا ہے پر علی اکبر نو بھیج کے نبی دے نواز سے دعا مانگئے میرے مولا یہ شرط سی نام دا دین رے جائے او دی آن رے جائے او دی شان لے جائے لٹی جائے پاوے جوک حسین دیا جے پر نانے دا زندہ اسلام رے جائے حضرات دیوکار علی اکبر میدان دے اندر آئے کوفیاں تے سناتا چھا گیا ایک دونیا لوگ اور نل تک دے پرانے ویڑے دے لوگ کے اندر او یار لگتا تے انجے جویں مدینے والا ہے آپ میدان دے اندر آگیا ہے پر لالچ دی پٹی اکھا دے بننی ہوئی ہے یزید دی کتیاں رسول دی شبینو بھی پارا پارا کر دیتا ہے کوئی تین مار دا ہے کوئی تلوار مار دا ہے کوئی نیزے دے زخم کر دا ہے علی اکبر جوان دے سینے جبر چھی لگئے اپڑے والدے گرامین و آواز مارئے درہ سو چھکاون سال عمر پاکہ دن چھپنجا سال عمر وے بڑھا پیدی عمر ہے امام ابنی ساکر فرمانیل فجر تو لے کے جہور تا ہی جملہ درہ پیار نل سننا دل تی ہتھ رکے گوھر کر صبح تو لے کے جہور تا ہی میرا امام لا شاہ چکدارے آئے امام ابنی ساکر فرمانیل جدو سید نے علی اکبر اٹھایا ہے جہاں دیا ہویاں داڑی سفید سیاسی جدو علی اکبر نے اٹھا کیا ہے نے اسے اندھی داڑی شدت غم تو سفید ہو گئی ہوئی ہے میرے محسس دوستو خون تک لینتے لوگ کندنجی بیوش ہو گیا ہے کیوں ایس ویدہ خون ایدہ انہیں خون تک لیا ہے ایک بر جاتے لوگ کندر شاہ جی ایس پٹے نو پھوک ماریا جی ایدہ دماغ ٹھیک نہیں ریا پوچھئے کی ہویا سو کہندے نے ایک پتر سائی جوان ایدہ پتر جوان شی ایدہ پتر جوان رضائے الہینل فوت ہو گئی ہے قضائے الہینل مر گیا سو ایدہ دماغ ٹھیک نہیں ریا بیلیا دراغ اور کر جیدہ چھیاں مہینی آدھ بھی کیا ہے جیدہ جوان بھی کیا ہے حسین سینے تے اٹھا کے لیا دائے تے دعائے کی دیئے میرے مولا حسین دی ساری چوک قربانے پرنا نیتہ اسلام زندہ ہو جائے ادھرات دیوکار کربلا دے میدان دی اندر سید نے آخری بھیلے اپنے پچیاں بیاں قربانیاں بھی دے کے اپنی قربانی بھی دے کے سجدیت سر نو کٹا کے سید نے بڑے وکھرے دے پیارے انداز نار دنیا نو دسیائے او لوگو کرم پانی نو وزو کر کے نرم کلین تے نماز پڑن تو کٹران دیو زہرہ دے لالے جسم تیرانل چھلی کروا کے تک تیرے دے سجدہ کر کے نانے دے دیلو وہ ڈھالا کے اتنا یجا کیتا ہے اور کیامتہ ہی ڈوبن دا خطرہ کوئی نہیں بیڑا پار ہو گیا ہویا ہے جس نے حقی کلپلا میں ادا کر دیا اب میرے سنی دوست لوگ آن دے مولوی مسئلہ کرتا ہے مسئلہ کیتا ہے مولوی کیے مسئلہ کیتا ہے شاہر عورت دے نار بندہ نانو ہوئے مہرم تو عورت حاجتے نہیں جا سا جنید نہیں کہ توانو اس مسئلے دا جھلیو پتا لگ گئے تو بھلا حسین ابن علی نے نہیں پتا کہ میرے پیچھے مہرم انہنا چھوڑ کے جانے زین اللہ بیدین جو جوان سی محمد باکر پیدا ہو چکے ان کربلا ہے جدو زین اللہ بیدین گئے نا تو امام محمد باکر لی بلادت ہو چکی ہے بعد شیعہ روایت ہے چاہتا ہے کہ امام محمد باکر بھی کربلا ہے جو موجود سا حضرات گوھر کرو چیام میں انہیں دا جو شہید ہو گیا ہے یہ زین اللہ بیدین دیواری کیوں نہیں آئی جدو زین اللہ بیدین اتھیار لا کے آئے تو سید فرمایا ہے وقت تا امام نے امام فرمایا ہے زین اللہ بیدین بیٹا تیرا امتحان کربلا ہے تو شہید ہونا نہیں تو اپنیاں پھوپیاں اپنیاں ماں آتے اپنیاں بہن آتا محرم بڑھ کے کربلا تو واپس مدینے تک جائیں گا حسین تے نو اپنیاں پہنا تے اپنیاں بیویاں تے اپنیاں بیٹیاں تے پردے دا محافظ بڑھا کے چھوڑ دا پیا ہے یہ وجہ ہے کہ زین اللہ بیدین دی کربلا اچھ قبر نہیں بڑھی جنت البقی دی اندر مدینہ شریف حج بڑھی ہے تے وجہ صرف ہے کہ یہ پردے دارانا محافظ بڑھ کے آیا ہے پردے نہیں اترے انہاں دی حضرات سید زین اللہ بیدین خیمے آدھا پہرے دار بڑھ کے کھلو تا رہے کسے یزید دی کتے دی مجال نہیں ہوئی کہ نبی دی چادر تطیئر نو آتھ لائے وہ زین اللہ بیدین بھی زندہ ہوئے دی ہوئے بھی سید تے پردے اتر جانتے سید زندہ کی میں رہ سکتا ہے کتھ وہ عقیدہ لے آئے ہو تو ساں لے جاؤ اپنا عقیدہ سنی یہ عقیدہ نہیں مندے تے میں آنا سنیوں عقیدہ انہاں کھلو نیاں لیا کرو جنہاں بھی ہزار تری ہزار یا لکھ لے کے ویچیا ہوئے ہیں عقیدہ لینے ہی تھی او دے تو لے جڑا حسین کے بھی کیا ہوئے ہیں حضرات تیری وکار میں تونو اے ہی درست دیاں گا کہ آؤ میرے سننی دوستوں انہاں کھلو عقیدہ نہ لیا جے عقیدہ لینہ ہوئے تے اسے نبی دے غلام تو لیا جے اڑا عظمت یا لے محمد بیان کر جائے تے پیار دے رنگچ عزت دے حرمت دے رنگچ بیان کر جائے میں انہاں لفظت اقتدام کرسا عظمت یا لے نبی بھول لیا جانا لوگو عظمت یا لے نبی بھول لیا جانا لوگو عظمت یا لے نبی ناشیاں کھلو پوچھی نوابیاں کھلو پوچھی جے دو می پوچھے گیزے نبی دے غلام آلے سنت کھلو پوچھی تے نو نبی دی آل دی عظمت بیان کرنگی عظمت یا لے نبی بھول لیا جانا لوگو پڑی عظمت یا لے نبی بھول لیا جانا لوگو دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ یانا لوگو دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ یانا رات ہوئیے میرے دوستہ رات ہوئیے شامِ غریب ماں سننی نہیں آنے اسے یہ آنے ہیں شامِ شہیدہ شامِ شہیدہ شامِ غریب ماں کیوں کیا ساہوس ہے انہوں غریب تبنی ہے ہی نہیں وہ جو ہے حضراتِ ریوکار شامِ شہیدہ ہوئیے عمر بن سادلائید دنیا میں کتے نے خیامِ آلِ نبی دی اندر پانی بھیلی ہے کیلئے پانی قبول کر لو سیدہ زینب نے پانی دیکھے فرمایا ہے جاؤ عمر بن سادلوں کہہ دیو جتے ویر میں پانی نہ پیتا ہوئے اوہ ہم شیرگی میں پانی پیوئے حضراتِ عدیبکار کیا پیارا جملہ سلطانِ باہو دے گئے آو فرما دے شاہ اللہ مرن نبیر کسے دے تے نہ ہون نہ مانیاں بھیڑا جس پھین دویر نکوئی اس کی دنیا تو لےڑا ویرہ تو باد ہم شیرہ دا جین بڑھا یوکھا ہوں دائے رات دی گھڑیئے سیدہ زادی نے پانی قبول لی کی تا پڑی توجہ رکھنا رات دیا دیرے چک پر دا پوش آئیئے پوچھیاں سیدہ زادی نے خبردار خیاب اہلے پیتے قریب نیامی کونے ارد کی تھی علی دی بیٹی میں ہور دی بیویاں تاڑے خلاب دی بیویاں پانی دا پیالا لے کی آج رویاں زہرہ جائی میرے کلو پانی قبول فرماو گیاں تے ہور دی رو میرے تیرا دی ہو جائے گی کہ میرے پچھلے لی نبی دی آل دے اور کرپن کے زدگی گزار دے پہنے سیدہ زین اپنے پانی لے 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 کے خیمیاں دے اندر تشریف لے گئے بڑی توجہ چاہنا خیمیاں دے اندر تشریف لے آئیں خیمیاں دے اندر تشریف لے آکے آپ نے فرمایا زین الا پہ دیل بیتا درائے اکھا کھلو پوپی اپی حکم ہوئے اپنے بیمارہ کو مختلف قسمہ دے فروڈ دے جوز دے دھیر لانوالے ہو مختلف قسمہ دے پانی دین والے ہو جدو دلہ دلہ دے پیاسے زین الا پہ دیل کر علی دی بیٹی پانی دا پیالا لے کے خلو دیئے فرمایا پوپی کنے تشریف لے آئے ہو فرمایا پوپی دی جان زین الا پہ دیل بیٹا اٹھا پانی پیلو پوپی تسی بھی دے دنہ دینا دے پیاسی ہو فرمایا زین الا پہ دیل بیٹا پہلے چھوٹیاں دے آکے دے تسی بھی مار بھی ہو زین الا پہ دیل اٹھے سیدیاں کھینچو زاروں کتار تھرو گیرے نے پانی دا پیالا لے کے بچیاں دے خیمیں اچھ کہنے پوچھیاں نہیں سکیناں پین کی چھویں لنلی سکیناں نو جگا کے سیدزادے نے پیالا سامنے کر کے فرمایا ہے اب پاسٹے لے کے دیو آئے اٹھ میری پین سکیناں پانی پی لے سیدہ دیل بھرما دیل بھائی جی پہلے دوسری بھی ہو لا سیدہ سکیناں فرما دیل بھائی جی پہلے تسی بھی ہو لا آپ پر کر دینا فرما دیل بھین پہلے چھوٹیاں دا کھل دائے سیدہ سکیناں پانی دا پیالا پھڑی آئے اوری اوری دنیاں نے ناڑے اکھے جو اتھرونے سید زین اولابدین پشتن سکیناں پانی لے کے کتھے چل لیے فرمایا بھائی جی تسی دے فرمایا ہے پہلے چھوٹیاں دا کھل دائے میں علیہ سکر کو لے چل لیا میرا چھوٹا ویر بھی تے پیاسا تل گیا ہے میرے معزد محترم سامئیر کرملا دے میدان دے مندر بڑے وکھرے وکھرے دی راتہ انے رہا کرملا دا میدان سیدہ زینب علی دی تھی اٹھیاں نے خیمیاں دے اندر چکر لاکے سارے آنوے دیاں پییاں بیکھیاں تے سیدہ سکیناں خیمیاں دے اندر کوئی دی علی دی بیٹی آوان ماری اے نیا سکیناں میری بیٹی سکیناں کی چھو خیمیاں دے نظر ماری عورتہ دے خیمیاں بچیاں دے خیمیاں سیدہ سکیناں نظر نہیں آئی بڑی توجہ رکھیو اے اپنیاں بچیاں نل پیار کرنے والو اپنے بچیاں نوے کے خوش ہوڑ والیو اپنے بچیاں نل محبت کرنے والو اے جیدو اپنے بچیاں نل پیار کرو کدیو سیل دے بچیاں والو بھی نظر مار کے دکیاں کرو کربلا دی ایٹی او خیران دی اندر سیدہ زینب دھوڑ دیا دھوڑ دیا جدو خیامی آلے بیٹو پاہر نکلیاں سہدہ دے لاشیانے کریب آیاں ایک ترد کوئی ترد کلائے نال سر کوئی نہیں جسمتے سینہ تیرا نل چھلیے کور نلی سکیناں لیٹ کی اردبیاں کرنیاں ابا حضور سکیناں نکلیاں نید نہیں آو دی درائے اپنے سینے دھو تیرا تاکے آخری واری سینے تے سو لیر دیو پیر پتہ نہیں کدو سکیناں نو یہ نرالی سینہ نصیب ہوئے گا میرے مہزد موترم سامئیر میرے نبی دے نواس دی تھی اپنے اپنے گلہ بھی کر دیئے ابا حضور پیر پیڑو کلیاں تے نید نہیں پی آو دی میں تے دواندے سینے تے سا لکے سوڑ ہیلی ہویاں آج کی میں کلیاں خیمیاں دی اندر نید آئے زینے لابے دین بھی بارے علی اکبر بھی خوئی نہیں علی اصغر بھی خوئی نہیں ابا حضور انو محمد بھی خوئی نہیں بھائی کاسم بھی خوئی نہیں کلی پوپی زینے میں جدو تک نہیں یہاں کدی ایس خیمیاں کے جانیاں نے کدی ایس خیمیاں کے جانیاں نے ابا حضور میں کلوں اپنے دکھڑے سُڑاوا خالی چھولا دہ جراؤں دے میں لو نید نہیں ہوں دی سیدہ سنگدین اپنے اٹھا کے سینے نڑڑا کے فرمایاں نیلنی سکینا تیرا اپا تے کاؤسر دے چامپین ٹور گیاں بھوپی دے امتیانو یا اکھیانے کر آنخے میں آدھی اندر قیام کر اڑتے نڑا لے جھ گھل جانا نصیب ہوئے گا باپ علی گھل جانا نصیب ہوئے گا پر تے نو اپنے باپ تے سیلے تے سونا نصیب نہیں ہوئے گا میرے دوستوں بڑا اکھیان ہوگے نبی دے دین دے جان نو حسین نے موٹھا دے کے پار کی تے صرف ماتم نو دین نہ سمجھیا کرو صرف دستے لوڑ نو دین نہ سمجھیا کرو جیس مقصد رہی حسین نے قربانیاں دیتی ہیں جیس دین نو بچانا تے حسین نے تری عدیب قربانی دیتی ہے اس دین دی محبت نو تعدہ رکھو یہ سبق ہے میرا یہ عظمت آلے لبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آلے لبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ یانا لوگوں دیکھنا غیر جیڑا تو آنو آکھیں نبی دی آل دا دروازہ چھڑ دیو اس کمینے نو چھوڑ دیا جی پر نبی دی آل دا دروازہ نچھڑ دیا جی دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ یانا جیڑا تو آنو بھی ہزار تے پنجا ہزار لے کیوں نہ دے پر تے اتران بھی گالے سنائے ایسے ذاکر کو بھی قدیب ہے کہ دین نہ سنیا جے دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ یانا جس نے حقیق کربلا میں ادا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا گھر کا گھر سبس پردے خدا کر دیا اس حسین ابن حیدر پیلا بابا تو کوئی پوچھنا چاہنا ہے اینا بلائے یہ تیائیں وقت ہوئے کیونکہ ساڑے ایسے کرنیا فری یہی تکریرہ تے ادھر آئے ہونتا ہے کہ ساڑے تائم بڑے پہلے تو نہ ہو جاندے نے باقی یہ سارے بچے سانو سردے نے اس علاقے چھڑے بری دین بھی نے بچے بھی نے ایسے ہوندے ہی ہوندے یہاں لیکن یہ کیوندے ہو دوں ہاں جدو ساڑے کول ٹائم فارغ میں ایک لین بناو تے لین چاہو جن دیواری ہوندے کول پہلے آوانگے جڑا ہوسٹو پچھے آو دے کول پچھے آوانگا جنہاں میں اگے ٹائم دیتا ہے اتھے جاناں میری مجبوری ہے میرے دوستو ایسے بزرگاں داتا کرنے والے ہیں الحمدللہ میں جنہاں دوستاں میں نواقع ہے اس سارے علاقے دے اندر ایسے جانے ہیں ایسے کوئی کدی کی سے بندے نار مطالبات نہیں کیتا جڑا آکھے ہوسٹے کول ضرور جائی دا لیکن بھائی بیلیوں واری نارا ہوسٹے اور جنہاں کو ایسے پہلے ٹائم دے چکی ہیں انہاں چھڑ کے دیا گاں آئیے ایسے درہ رول دے خلاف بند ہے انہاں ایتھے تو ساں اتنا انتظام کیتا ہے میں کوئی یا باپا کھا تھا میں ہی تو جھاڑ کے ہوتے ٹور جاندہ دے تو ساں کھنا بھی سید جھاڑے نڑچنگی نہیں کی اگر ساں لکھ ڈیٹ روپیہ خرچہ کیتا تھا جو دے ٹور گیا ہے یہ جنہی ہوتا واری نڑا ہوسٹے جس لو بھی ٹائم چاہید آوے ساڈی کوڑاوے دوسرے نمبر تے ایک اور بھی گل سن لو میں نہ کدی بابیاں کھڑ جا کے تقریب کی تھی تنا میں کدی شیعہ دیاں مجلساں پڑھیں میں سننیاں دے سٹیج دیاؤنا جیڑا سننی جدو آواز مارے میں ہوتو یہاں دے ٹھیک ہے نا لیکن ہونہ لینے چھوکے اڑبونگ نہیں بچانی اب بنا ہیتے زاروں دے اب نہیں کتار بنو کتارے چاہو جی دیواری ہوندی گی دے کولا ہمانگے دین دی تبلیغ بھی کرانگے انشاءاللہ عزیز اللہ پاک اپنے محبوب دست کا جنہ بچین دا جنہ نے اس محفل دا احتمام کیتا ہے اللہ انہا نواجر عظیم اور خیر قصید نصیب فرمائے الحمدللہ